اسلام علیکم ویلکم ٹو حقیقت ناما میرا نام سید سادشاہ ہے اس کی آنکھ کھل گئی لیکن نہیں آنکھیں تو پہلے سے کھلی ہوئی تھی بلکہ یہ کہیے کہ اب وہ دیکھ سکتا تھا رات گزر چکی تھی مسہری خالی تھی دن کی روشنی سیاہ پردوں کے باوجود کمرے میں آ رہی تھی وہ ایک لاش کی طرح فرش پر پڑھاتا بس وہ صرف دیکھ سکتا تھا یہ اسے کیا ہو گیا تھا کیا ہو گیا تھا کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی آہٹ نزدیک آتی گئی وہ گردن گھما کر آنے والے کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا کوئی شخص قریب آ کر اس پر جھک گیا ایک ہاتھ اس کے جسم کو اس طرح ٹٹولنے لگا جیسے لوگ قربانی کا جانور خریدتے وقت اس کو ٹٹول کر دیکھتے ہیں پھر ہاتھ نے اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف گھما لیا اب وہ اس شخص کو دیکھ سکتا تھا یہ وہی چہرہ تھا جو رات کو بستر میں تھا وہ کفن کی طرح سفید ایک لبادے میں ملبوس اس پر جھکا ہوا تھا لیکن رات میں اور اس وقت میں بہت فرق تھا رات کو شاید تاریکی کے باعث وہ چہرہ بہت خطرناک محسوس ہو رہا تھا اس وقت بھی وہ چہرہ اگرچہ کچھ کم ہے بطناک نہیں تھا پھر بھی اس میں رات والی بات نہیں تھی وہ خوفناک آنکے اس کو چند لمحے گورتی رہی پھر اسے کھوکلی اور پرسرار آواز نے ایک عجیب سے لہجے میں کہا تم مردہ ہو تم زندہ نہیں ہو وہ مردہ ہے اس کا دل دھڑکنے لگا پھر وہ اس کی آواز کیوں سنتا ہے اس کا چہرہ کیوں دیکھ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ مردہ تھا اس کے آزا جنبش نہیں کر سکتے تھے اس شخص کی کھوکلی آواز نے پھر کہا تم زندہ ہو تم مردہ نہیں ہو لیکن تم مردہ ہو تم اٹھ نہیں سکتے تم ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتے تم اسی طرح پڑے رہو گے سنا تم نے تم زندہ ہو لیکن تم مردہ ہو یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کفن جیسے سفید لبادے کو ہوا میں لہراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا دروازہ باہر سے بند ہو گیا اور قدموں کی آہٹ دور ہوتی چلی گئی اس کے جاتے ہی ایک بار پھر وہی تیز سیٹی کیسی آواز سنائی دی وہ مطمئن دھو گیا وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ جو بھی چیز ہے اس کا پہرہ دے رہی ہے وہ شخص جو ابھی گیا ہے اس چیک کو اس کی نگرانی کے لیے چھوڑ گیا ہے وہ اس کو نقصان نہیں پہچا سکتی اسے کمرے میں کسی اور جاندار شے کی موجود کی کا احساس ہو رہا تھا لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ شے کیا ہے نجانے کتنا عرصہ گزر گیا ایک دن یا ایک ماہ یا ایک ساتھ یا ایک عمر وہ اسی طرح پڑا رہا اس کو تکلیف بلکل نہیں تھی نہ ہی کوئی اکتہت تھی وہ تو بس پڑا ہوا انتظار کر رہا تھا کس کا یہ خود اس کو بھی معلوم نہ تھا دور سے پھر قدموں کی چاپ سنائی دی دروازے کے سراخ میں چابی گھومنے کی آواز پیدا ہوئی اور دروازہ کھل گیا باہر پھر گہری تحریکی تھی یعنی پھر رات ہو گئی تھی اس کو اس کمرے میں آئے چوبیس گھنٹوں کے قریب گزر چکے تھے آنے والے نے لیمپ روشن کر دیا دندلی روشنی میں وہ دیو کی طرح اس کے سرحانے آکھ کھڑا ہوا اور نیچے دیکھتے ہوئے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا تم ابھی زندہ ہو وہ بول نہیں سکتا تھا اس لیے خاموش رہا اس شخص نے اسی لہجے میں کہا لیکن مرنے میں کس قدر مزہ ہے کیوں ہے نا جب تم مر جاتے ہو تو ہر دکھ سے آزاد ہو جاتے ہو پھر نہ تمہیں بھوک لگتی ہے نہ کھانوں کی ضرورت ہوتی ہے نہ پانی کی تمنہ ہوتی ہے نہ تمہیں غصہ آتا ہے نہ تم ہس سکتے ہو مرنے کے بعد تم ہر چیز سے بچ جاتے ہو مرنے میں بہت مزہ ہے کیوں ہے نا وہ بول نہیں سکتا تھا اس لیے پھر خاموش رہا یکا یک اس شخص نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا کھڑے ہو جاؤ اور اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں مشین سی لگ گئی ہو خود بخود اس کے آزا جنبش میں آگئے اور وہ کھڑا ہو گیا جیسے برسوں سے اس کے حکم کا منتظر ہو اب تم بول سکتے ہو اور اس کی آواز خود بخود کھل گئی اب وہ بول سکتا تھا سب سے پہلے اس نے خانس کر اپنی آواز کا امتحان لیا پھر مرے ہوئے لہجے میں بولا شکریہ تم نصیر ہو اس شخص نے انگلی اس کی جانب اٹھاتے ہوئے کہا ہاں تم نصیر کیوں ہو اس شخص نے شاید دنیا کا سب سے عجیب سوال کیا وہ چکرا گیا اس نے پریشانی کے لہجے میں کہا مجھے معلوم نہیں میرا مطلب ہے تم نصیر ہی کیوں ہو تم قاسم کیوں نہیں ہو یا تم رام بھرو سے کیوں نہیں ہو تم نصیر ہی کیوں ہو مجھے معلوم نہیں اس نے اپنے خوش کھوٹوں پر زبان پھڑتے ہوئے کہا میرے ماں باپ نے یہی نام رکھ دیا تھا بچپن سے اب تک یہی نام چلا آ رہا ہے اچھا اب میں سمجھا تم اور کیا ہو ہوں نہیں کبھی تھا کلک تھے جی ہاں اور اب چور ہو میں چور نہیں ہوں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ میں چور نہیں ہوں اس بار اسے سچ مجھ غصہ آ گیا تھا لیکن تم میری کھڑکی سے کھوٹ کر رات کو آئے تھے اور رات کو کھڑکی سے چور آتے ہیں میں شریف آدمی ہوں اس نے قریب قریب روتے ہوئے کہا میں بھوکا تھا اس لیے کھڑکی سے آیا تھا اچھا خیر کوئی بات نہیں اگر تم چور نہیں بھی ہو تو بھی ایک بات صاف ہے تم جس طرح میرے مکان کی کھڑکی سے داخل ہوئے تھے اسی طرح تم کسی دوسرے شخص کی مکان کی کھڑکی میں بھی داخل ہو سکتے ہو اگر تم چور نہیں بھی ہو تو نہ سہی تم چور بن سکتے ہو تم میں چور بننے کی صلاحیتیں ہیں اس کی سارے جسم میں تھر تھراہٹ سے پیدا ہو گئے اس نے کہا نہیں نہیں میں چور نہیں بن سکتا تمہیں چور بننا پڑے گا آواز میں پھر حکمتا زبردستی ہاں میرے لئے تمہیں چور بننا پڑے گا تمہارے لئے ہاں یہ میرا حکم ہے تم میرے کہنا نہیں ٹال سکتے تم جس طرح میری کھڑکی سے اندر داخل ہوئے اس بار تم بھوکے نہیں ہوگے بلکہ چور ہوگے سمجھے تم چور ہوگے لیکن مجھے چوری کا کوئی تجربہ نہیں اس نے مجبوری کے لہجے میں کہا اگر میں پکڑا گیا تو تم پکڑے نہیں جا سکتے تمہیں دنیا کی کوئی تاکم گرفتار نہیں کر سکتی کیونکہ میں ہر لہا تمہارے ساتھ رہوں گا تم میرے ساتھ رہو گے ہاں میں تمہارے ساتھ رہوں گا لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے نہ میری آواز سن سکو گے اس کے باوجود میں تمہارے ساتھ ہوں گا تمہیں گھبرانی کی ضرورت نہیں مگر کیوں اس لیے کہ میں کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ اس کے حکم کو نہیں ٹال سکتا تھا اس کے سامنے وہ مجبور تھا وہ اس کے ہاتھوں میں مشین کی طرح تھا آخر اس نے مرے ہوئے لہجے میں پوچھا مجھے کہاں جانا ہوگا ایک قدیم دشمن کے گھر تمہارا دشمن ہاں کون ہے وہ دوستوں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں کبیر بیگ کبیر بیگ کون اس شخص نے ایک کہکہ لگا کر کہا تم کبیر بیگ کو نہیں جانتے نہیں میں نہیں جانتا مشہور سیاسددان کبیر بیگ سے کون واقف نہیں وہ اپنے وقت کا بہترین مقرر اور لیڈر ہے وہ سبائی حکومت کا وزیر ہے وہ کیا نہیں اور تم اسے نہیں جانتے ہاں اس نے سر ہلا کر کہا اب مجھے یاد آ گیا میں اسے جانتا ہوں بس تو وہی کبیر بیگ ہے اور اسی کے یہاں تمہیں چوری کرنے کے لیے جانا ہے لیکن میں اس کا گھڑ نہیں جانتا اس نے کہا راستہ میں بتا دوں گا تم میرے ساتھ جاؤ گے میں کہہ چکا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا لیکن اس کے باوجود میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا میں چوری کرنے کا طریقہ بلکل نہیں جانتا تم کھڑکی سے مکان میں داخل ہو سکتے ہو اور اگر کھڑکی بند ہوئی تو تم اس کو کھولو گے کس طرح مجھے معلوم نہیں یہ کام تمہارا ہے میں کبھی کسی کے مکان میں اس طرح داخل نہیں ہوا آج ہو جاؤ گے کیا تم کبیر بیگ کی ہونے والی بیوی کو جانتے ہو کون شمیمہ وہ حسین و جمیل عورت جس پر اونچی سوسائٹی کے بہت سے لوگ مرتے ہیں لیکن وہ کبیر بیگ سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنے والی ہے میں نہیں جانتا تم گھدے ہو تم کچھ بھی نہیں جانتے پھر بھی تمہیں چوری کرنے کے لیے وہاں جانا ہوگا کھڑکی کھولی ہو یا نہ ہو تمہیں کھڑکی کی راہ سے کبیر بیگ کے مکان میں داخل ہونا پڑے گا اور پھر پھر تم اندر داخل ہو کر مکان کے اس کمرے میں جاؤ گے جسے کبیر بیگ اپنا لائبری روم کہتا ہے پھر اس کمرے میں داہینی جانے والی دیوار میں ایک علماری ہے لکڑی کی علماری تمہیں سلماری کے اوپری دھراز کھولو گے دھراز میں کاغذات کا ایک بندل رکھا ہوگا جو ریشمی فیتے سے بندہ ہوگا بس تم وہ بندل لے کر میرے پاس آ جاؤ گے اور اگر دھراز مکفل ہوئی تو تم دروازے کا تعلیٰ توڑ دو گے کیسے یہ میں نہیں جانتا میں صرف یہ جانتا ہوں کہ تم چوری کرو گے کھڑکی کس طرح کھولو گے تعلیٰ کس طرح توڑو گے یہ تمہارا کام ہے تم سچ مچ گدے ہو اتنا عرصہ تم بیکار پھرتے رہے اور تم نے چوری کرنا نہیں سیکھا واقعی اس شخص کا یہ اعتراض بجھتا اس نے سر ہلا کر کہا اچھا جیسا تم کہتے ہو کروں گا اس بندل میں کیا ہوگا اس بندل میں خطوط ہیں محبت نامے جو شمیمہ نے کبیر بیک کو لکھے ہیں تم ان خطوط کا کیا کرو گے مجھے ان دونوں سے نفرت ہے لیکن تمہیں کیا تمہارا کام سوال پوچھنا نہیں بلکہ میرا حکم ماننا ہے بہت اچھا مگر میں اس اجنبی مکان میں وہ کمرہ کیسے تلاش کروں گا میں تمہاری رہنمائی کروں گا اسی طرح میری نظروں سے پوشیدہ رہ کر ہاں تم کون ہو تمہیں اس سے کیا تم صرف اتنا یاد رکھو کہ تم میرا حکم ماننے کے لئے بنے ہو سمجھے کیا اس مکان میں نوکن نہیں ہوں گے یقیناً ہوں گے اگر میں پکڑا گیا تو میں کوئی پکڑ نہیں سکتا پرس کرو جس وقت میں چوری کر رہا ہوں اسی وقت کبیر بیک آج ہے تو کیا وہ مجھے خیریت سے واپس آنے دے گا وہ کچھ نہیں کر سکتا چاہے مجھے اس کو قتل ہی کرنا پڑے نہیں اس کی نووت نہیں آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے دیکھ کر بڑے اخلاق سے میرا خیر مقدم کرے گا مجھے چائے پلائے گا اور پھر دروازے تک چھوڑنے آئے گا کہے گا چور صاحب مجھے افسوس ہے کہ اس وقت میں تمہاری کوئی خدمت نہ کر سکا آئندہ کسی رات میں تصریف لائیے یہ گھر آپ کا ہی ہے وہ بے وکوف نہیں ہے وہ تمہیں اپنے گھر میں دیکھ لے گا تو یقیناً گولی مار دے گا لیکن وہ تمہیں گولی نہیں مارے گا کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری حفاظت کی جا رہی ہوگی تم میری حفاظت کروگے ہاں اگر وہ سامنے آ جائے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تم صرف ایک لفظ اس سے کہو گے اس کے بعد وہ تم سے کچھ نہیں کہے گا صرف ایک لفظ ہاں اور وہ اس لفظ کو سن کر مجھے کچھ کیوں نہیں کہے گا نہیں کچھ بھی نہیں کہے گا اور وہ لفظ کیا ہے بھورا وہ چونک پڑا کیا کہا؟ بھورا ہاں بھورا اس کے سارے جسم میں سنسنہت سے دوڑ گئی رات سے وہ بھوروں کی ہی تو آوازیں سن رہا تھا ایسی آواز جو کسی طرح بہت بڑی کر دی گئی تھی یقیناً وہ مسلسل چیخ وہ مسلسل زناٹہ بھوروں کی آواز تھی اس نے اپنے خوش کھوٹوں پر زبان پھیری اور بولا کیا کبیر بھوروں سے ڈرتا ہے؟ تمہیں اس سے کچھ مطلب نہیں تم ایک لفظ اس سے کہنا اور اس کا اثر دیکھ لینا بس اب تم چلنے کی تیاری کرو اس کے جسم میں پھر سنسنی سے دوڑ گئی اب اسے یاد آیا کہ رات کو وہ لج لجی اور لیز دارشے جو اس کی پنلیوں کو چھو رہی تھی یقیناً وہ کسی بہت بڑے بھورے کے آزا ہوں گے جن سے وہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے یقیناً وہ کوئی بہت بڑا بھورہ ہوگا کم سے کم ایک فٹ لمبا اور وہ دو بل جو اندھیرے میں روشن تے یقیناً اس بھورے کی آنکھیں ہوں گی موسیقی